CSS اور Central Superior Services CSS پاس کرنے کے لیے سٹوڈنٹ کا محنتی ہونا ضروری ہے یا پھر ذہین ہونا ضروری ہے CSS کا جو ایکزیم ہے اس کو چار ہسٹروں میں کنڈک کیا جاتا ہے کوٹا سسٹم بھی اس میں ہے وفاق سے ان کے نمائندگان پورے ملک میں پروونشنل سارویسز کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں اور فیڈرلی بھی رن کرتے ہیں تف یہاں ہے کہ آپ اپنے جو بنایاور ٹائم ٹیبل ہے اس پر سٹکلی اس کو پیشنیٹ لی آپ کیسا ہینڈل کر سکتے ہیں جو اچھا پڑتے ہیں جن کو سسٹمز کا پتہ ہوتا ہے جو پیشنیٹ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو یہ مقابلے کا امتحان ہے تو پھر کسی امپیرڈ کو جو فیزیکل امپیر ہونا ہے اس ویسے وہ اس سسٹم سے کہیں باہر نہ رہ جائے اس کی ان کو سپیشل اسسٹم پروائیڈ گیا جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آجی الحسنات آپ کا مذبان پروگرام سی ایسے گائیڈ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے انفرمیٹیو رہے گا ناظرین خارجہ پولیسی ہو یا داخلہ پولیسی دفاعی محاذ ہو یا معاشی محاذ ہر میدان میں بیرکسی اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہے اگر بیگ اپ بیگنر اگر آپ اس بیروکریٹک کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ سی ایسے ایگزیمز ہیں سی ایسے ایگزیمز کے مطالق تمام قسم کے سوالات ہم آپ کو اس پلیٹ فارم سے دیں گے اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے مہمان ہیں جو ایک مایا ناز ٹیچر ہیں سی ایسے ایسے سپیشلسٹ ہیں اس کے علاوہ وہ اینکر بھی ہیں جناب احمد رانہ صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ برکوی خیریہ سے آپ کیسے ہیں الحمدللہ سراللہ کا شکر ہے سر بیسیکلی جو ہے نا بیروکرسی اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کی کارکردگی کامیابی اور نکامی کا انصار جو ہے وہ بیروکرسی پر ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا سر ہمارے ناظرین کے لیے ذرا کانلی یہ بتائیے گا کہ بیروکرسی ہے کیا چیز بہت شکریہ آجل جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا بیروکرسی تو گورنمنٹ اور بیروکرسی بلکل دو پلرز ہیں سٹیٹ کے اور جب تک گورنمنٹ کی بنائی بھی پالیسز کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے تو گورنمنٹ صحیح معنی میں پرفارم نہیں کرے گی جیسے آپ نے سنا ہوا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ بھی یا پیشتی گورنمنٹ بھی اکثر یہ الزام بیروکرسی پر بھی لگا دیتی ہیں کہ بیروکرسی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے جیسے جو ہماری بیروکرسی ہے ساری گورنمنٹ مشینری ہے گورنمنٹ کی لاو انفورشمنٹ ہے گورنمنٹ کے تمام رولز کو ایگزیکیوٹ کروانا اس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کے رولز میں انپورٹ دینا اس کی ذمہ داری ہے گورن کرنا اس کی ذمہ داری ہے گورننس کو ساتھ ساتھ پیرلل لے کے چلنا بیروکرسی کی ذمہ داری ہے تو اس وجہ سے بیروکرسی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان نہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کوئی گورنمنٹ مشینی رن ہوتی ہے تو بیروکریسی سے ہی رن ہوتی ہے سر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے بارے کبتہ ہی ہے پلیز اچھا ورڈ ہے سی ایس ایس اور سینٹرل سپیریر سرویسز یہ وہ سپیریر سرویسز کا درجہ بریٹش اپنے رولز میں جب پاکستان کو گوان کر رہے تھے اس وقت کے انڈو پاکستان کو یا سب کانٹیننٹ کو تو جو سپیریر سرویسز کا لفظ ہے وہ اس فیڈرل لیول پر اس ہائر ٹیئر پر کام کرنے والی ڈسپلن جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کو دیا جاتا تھا جو ڈائریکٹلی انپوٹ دے رہے ہوتے تھے کسی بھی راست کو ڈائریکٹلی گورن کرنے میں تو فیڈرل بیروکریسی کا جو لفظ ہے یا جو سینٹرل سپیریر سرویسز کی آپ نے بات کی یہ وہ سپیریر سرویسز ہیں جو ڈائریکٹلی وفاق سے گورن ہوتی ہیں وفاق سے ان کے نمائندگان پورے ملک میں پروینشل سرویسز کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں اور فیڈرلی بھی رن کرتے ہیں جیسے آہ کسٹمز جو ہے وہ پاکستان کی تمام سرحدوں چاہے وہ انٹر پروینشل ہوں یا وہ پاکستان کی انٹرنیشنل سرحدے ہوں کسٹمز وہاں پہ ایز افیڈرل ڈپارٹمنٹ وہاں آپ نے آپ کو رن کر رہا ہے اسی طرح ہاں پوسٹل سرویسز ہیں اسی طرح انفرمیشن گروپ ہے اور پھر انہی کے فردر جو پورٹ فولیوز ہیں وہ پروینس کے اندر بھی ہیں پی ایس پی پولیس سرویس آف پاکستان ایٹسلف ایک گروپ ہے پھر اس کے بعد ان پروینشل ہیڈریکیز ان کی پھر پروینس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں سو ڈی ایم جی گروپ جو پہلے ہوتا تھا اس کا نام پاکستان ایڈمینسٹریٹیف سرویسز ہیں تو اس میں سے آپ اسیسٹن کمیشنر جاتے ہیں اور بعد میں آپ رن کرتے ہیں پھر ڈیپٹی کمیشنر اور پھر مختلف سیکیٹریٹس کے اندر اور پھر ایزا سیکیٹری کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کو فردر آپ رن کر رہے ہوتے ہیں تو دیس آل کمز ان سینٹرل سپیرل سرویسز جس کو سی ایس ایس بولتے ہیں اور اسی وجہ سے سی ایس ایس کا اگزیم جو ہے وہ انہی پوزیشن پر جانے کے لیے آفر کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور اس میں کمپیٹ کریں اور اگزیم کو کوالیفائی کریں اور بھی اپارٹ آف سی بل سرویسز سر ایک ہمارے جو ناظرین ہیں بگنرز ہیں خاص کر یہ ان کے لیے کوئسسن ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جی وٹ اس سی ایس 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 تو کنیڈی سوڑا سا ان کو بتا دیجئے آج جیسے آپ نے پوچھا کہ سینٹرل سپیرل سرویسز کیا ہے سینٹرل سپیرل سرویسز سی ایس 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 میں پہلے بتا چکا کہ فیڈل سرویسز ہیں اور ان سرویسز میں آنے کے لیے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس سرویس کا حصہ بنے نو ڈاؤٹ پاکستان میں اس کا جو گرینجر ہے پاکستان میں جو اس کے لیے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں وہ بہت ہائیوی ہے ظاہر آپ کو پرکس اچھے ملتے ہیں آپ آثوریٹیٹیو ہوتے ہیں اور شاید آپ جو اپنا انپورٹ ہوتا ہے وہ دے سکتے آئیں ہائی ہو جاتا ہے اور اس کو مقابلے کا امتحان بھی کہا جاتا ہے عرف عام میں کیونکہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور ہر وہ بچہ جس جو گرینجوئٹ ہے وہ اس ایکزیم کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور تیاری کے بعد پھر وہ سی ایس ایس کا جو ایکزیم ہے اس کے لیے وہ پراپر اپلائے کرتا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد پھر وہ جب اس ایکزیم کو دیتا ہے اور پھر فور ڈیفرن پروسیجرز کے ساتھ اس کی سیلیکشن ہوتی ہے اور پھر وہ سی ایس 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 آفیسر ایس 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 پی اور ایس ای بیوروکرائٹ وہ گرمنٹ کی فیڈل سیویسز کو جوائن کرتا ہے جو کہ بارہ گروپ سے اچھا سر یہ جو ایکزیم ہے یہ ریٹن ہی ہوتا ہے یا کوئی سائیکولوجیکل اس کے کچھ پارٹس ہیں یہ ذرا کان لیپتا جی اچھا آجل جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سی ایس ایس کا جو اگزیم ہے اس کو چار حصوں میں کنڈک کیا جاتا ہے جو اس کا پہلا پارٹ ہے وہ ہے ریٹن اگزیم جس میں آپ نے بارہ سو نمبر کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے اور بارہ سو نمبر کے ہنڈر ہنڈر مارکس کے ٹویلل سبجیکٹس اور کچھ اگر ٹو ہنڈر مارکس کے ہیں تو پھر آٹھ یا دس ہو جاتے ہیں تو بارہ سو نمبر کا جو ریٹن اگزیم ہے آپ نے اس کو کرنے کی بعد آپ پھر آپ کو ایک میڈیکل اگزیم ہوگا آپ میڈیگلی unfit ہیں فيٹ ہیں اور کس پیڈل سرویسز کے لیے آپ جا سکتے اور اس کے بعد پھر آپ کا سیکیلوجیکل اسیسمنٹ ہوگی کہ آپ کا نفسیاتی طور پر آپ کو جیج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا فائنل انٹرویو ہوتا ہے وید پینل اور اس میں پھر آپ کی قابلیت اور صلاحیت کو بھی جیج کیا جاتا ہے تو یہ یہ چار پر ایس کے بعد پھر آپ کو ایک مرٹ نمبر ملتا ہے کہ آپ میرٹ میں اس کی جتنی سیٹس ہوتی ہیں تو جو جس میرٹ پر پہلے ہوتا ہے تو اس کو پہلے دی جاتی ہے اور جو بچے رہ جاتے ہیں تو پھر ان کو گورنمنٹ نون ایلوکیٹڈ کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے جبکہ ان کو بھی کسی بنا سرویسز میں ضرور اٹیش کرنا چاہیے تو یہ چار بیسیکلی اس کے پروسیجن ہیں جو آپ نے پوچھے ہیں اور سر اس انتہان میں حصہ لینے کے لیے بیسیکلی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے ایڈیگری کیا ہونی چاہیے سٹوڈنٹ کے پاس آجل گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈل پر پوکس کمیشن نے ایف پی ایسی اس کو کنڈک کرتا ہے اس نے جو اس کا کریٹیرین اپنے رولز میں ڈیفائن کیا وہ یہ ہے کہ آپ سیمپل گریجویٹ ہوں فورٹین یئرز آف ایڈیگیشن کے ساتھ اب کیونکہ پاکستان میں بی ایس کا جو کلچر ہے ہمارے ایڈیگیشنل انسٹیٹوٹس میں آ رہا ہے سیمپل بی اے اور سیمپل بی ایسی کی ڈگریز اب شاید کافی جگہ پر نہیں بھی آفر کی جاتی تو اگر آپ سکسٹین یئر کی ایڈیگیشن رکھتے ہیں آپ نے بی ایس پروگرام کیا ہے آپ نے کوئی بھی ڈگری ایسی سی ایون ایسی سی اے اور کچھ ایسی ڈگریز جو فورن ہیں ان کے کچھ موڈیولز پاس کرنے کے بعد آپ کو یہ درجہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ گریجویٹ ہیں تو اگر آپ کو گریجویٹ ہونے کا درجہ مل گیا ہے ١ڈ گیر ایڈیگیشن کے ساتھ تو آپ اس اگزیم اپلائے کر سکتے ہیں ایک تو یہ اس کے ریکوارمنٹ ہے جو ایڈیگیشنل ہے دوسری ریکوارمنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ ١ونٹی ون ایر آف یور ایج ہونی چاہیے اور ایک بی بیش سال سے اگر آپ کم ہیں تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے اور اگر آپ تیس سال سے زیادہ ہیں تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے ایک یہ اس کا سیکنڈ کرائیٹ ایڈیا ہے اور اگر آپ گورنمنٹ ایمپلوئے ہیں یا اگر آپ فیڈل ایڈمیسٹریٹیو ٹریبل ایریا سے بلونگ کرتے ہیں کشمیر سے بلوچستان کے اور رولز کے اندر سپیسیفکلی منشنڈ ہے کہ آپ اس اس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو ٹو یئرز ایج ریلیکسیشن ملتی ہے اگر آپ گورنمنٹ سرویس ہیں چاہے آپ کانٹیکچول ہیں ٹو یئرز آپ نے سرویس کی ہوئی ہے تو آپ کو ٹو یئرز ایکسٹرہ ملیں گے تو فور دی گورنمنٹ سروینٹ فور دوز سپیشل کانڈیڈیٹس جن کی میں نے بات کی ان کے لیے تھرڈی ٹو یئرز ایج ہو جائے گی صحیح اور سر اس کے لیے مطلب کہ کوئی بھی پاکستانی شہری حصہ لے سکتا ہے اور یہ بتا دیجئے کہ اس کی کوئی فی وغیرہ گر ہے تو وہ ہمارے ناظرین کے لیے سر بتائیے اچھا فی تو اس کی بہت منیمم ہے اور انوالی ہر سال یہ اس اگزیم نے کنڈکٹ ہونا ہوتا ہے فیبرری میں اور جو اس کی فی ہے وہ بائی سو روپے ہے ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ اور یہ فی بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی اگزیمینیشن سینٹر میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ان کی آنسر شیٹس کے لیے رول نمبر سلپس کے لیے ڈاکومنٹیشن کے لیے جو پروسس فی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ فی ہوتی ہے جو کامنٹ چارج کرتی ہے تو بہت زیادہ پیسے اس کے لیے ریکوائیڈ نہیں ہے ہاں آپ کو اس کی پریپریشن کے لیے ظاہرہ بکس خریدنی ہے وہ آپ کے اپنی پرشنل گرومنگ یا ڈیویلپمنٹ کے لیے ہے اس کے اوپر جو آپ کاسٹ کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ فائیب تو سکس تھاؤزنڈ ٹوٹل کی آپ کی بکس آ جاتی ہیں جو آپ پورا سال سکس مانت یا اٹھ مانت آپ اس کی پریپریشن کرتے ہیں اور پھر آپ اس پر بیٹھتے ہیں تو بائیس سو اس کی فیس ہے اور اسی سے آپ سمپل ایک چلانہ ہے اس کو فیل کرتے ہیں اور سٹارٹ اچھا سار کوٹا سسٹم بیسکلی دو قسم کے ایک تو یہ ہے کہ ہم جو وہ کانسیز فیڈل گورمنٹ کی طرف سے آتی ہیں تو وہ آتی ہیں کہ پنجاب کی اتنی سیٹس ہیں سندھ کی اتنی سیٹس ہیں بلوچستان کی اتنی سیٹس ہیں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وومن کے لیے اتنی سیٹس ایلوکیٹیڈ ہیں میل کے لیے اتنی ہیں سر اس میں بتائیے کہ کوٹا سسٹم بھی اس میں ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے سکتے ہیں بلکل آجل گورمنٹ آف پاکستان ظاہرہ اسی اس پر بلیف رکھتے ہم کہ ہم ایکل اپورچنیٹی دیتے ہیں کسی بھی شخص کو گورمنٹ کا حصہ بننے کی یہ بات سیکنڈ ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں ان مانورٹیز کو سپیشلی خواتین کو کہ اگر وہ گورمنٹ میں آنا چاہیں اور کسی بھی وجہ سے وہ اپنا الوکیشن نہ لے سکیں تو ان کے لیے ایک سپیشل کوٹا مختص کیا جاتا ہے جہاں تک کوٹا سسٹم کی بات ہے تو فیڈل گورمنٹ کے جو رولز ہیں ان رولز میں یہ بات منشنڈ ہے کہ جو پنجاب ہے اس کی پاپولیشن زیادہ ہے تو پاپولیشن وائز کوٹا دیا جاتا ہے جہاں زیادہ لوگ ہیں ان وہاں سے زیادہ الوکیشنز ایکسپیکٹڈ بھی ہوتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں اور ان کو دیا جاتا ہے تو پاکیز پنجاب جو ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ الوکیشن ہے اور اس کے بعد سندھ کو پاپولیشن وائز اب کے پی کے کو اور پھر اب جو ٹریبل ایریاز ہیں وہاں سے علیہ دا کوٹا ہے پھر کشمیر ریجن سے بھی ہم لوگوں کو اس میں انٹیک کرتے ہیں اسی طرح ہم مائنورٹیز کی سیٹس ہیں اسی طرح ہم ویمن کی سیٹ ہیں اس طرح ڈیسیبلز کی سیٹ ہے تو کوٹا سسٹم جو پاکستان میں ابھی تک چلتا جا رہا ہے جو کہ ابھی تک تو موجود ہے تو یہ ایک بات بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایڈ دا سیم ٹائم یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اب کوٹا سسٹم جو ایک ویگ یا فیڈ سسٹم ہو گیا ہے تو اب آپ کو آپ کوٹا پر اپلائے نہ کریں جو آپ کسی بھی ریجن سے بلاؤں ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ آ چاہتا ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ ڈیسیبل جو پرسن ان کا بھی کوٹا ہے سر ان کے لیے سپیشل اسسٹنٹ ہے کوئی پیپر کے دوران ان کے لیے کوئی ہے بلکل ایسا ہے جو نابینہ لوگ ہیں جو ایمپیرڈ ہیں اور اگر لکھ نہیں سکتے اور ان کے ساتھ پھر اسپیشل اسسٹنٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے جب وہ ایگزیم کے لیے اپیر ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے اور جو وہ بول رہے ہوتے ہیں صرف وہ وہی نوڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو فیڈل پابلک ساریس کمیشن ایک بڑا فیر ٹرانسپیرنٹ آ ادارہ ہے جہاں پر ہر چیز ان کے رولز کے ساتھ ہوتی ہے سو اگر کوئی ایمپیرڈ ہے اور فر ایسیمپل وہ لکھ نہیں سک رہا ہے یا وہ بلکل ٹھیک تھا اور اس کا ہاتھ اب نہیں کام کر رہا ہے تو وہ اپنی بات بتا تو سکتا ہے اور اس کو پھر جو اس کے الوکیشن ہوتی ہے وہ بھی انہی دپارٹمنٹس میں انہی پوزیشن پر آکے گورمنٹ ان کو دیکھتی ہے جہاں پر ان کی یہ ویکنس جو ہے وہ ان کے کام میں نہ اور ظاہر ہے ہمیں برین جاہیے تو جو اچھا پڑھتے ہیں جن کو سسٹمز کا پتہ ہوتا ہے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو یہ مقابلے کا امتحان ہے تو پھر کسی ایمپیرڈ کو اس کی کسی جو فیزیکل ایمپیر ہونے ہونا ہے اس ویسے وہ اس سسم سے کہیں باہر نہ رہ جائے اس لیے ان کو سپیشل اسیسن پروائیڈ کیا جاتا ہے اور سر جب آپ یہ پاس کر لیتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ گروپس بنائے گئے ہیں جہاں پہ ان کو پوائنٹ کیا جاتا ہے سر وہ تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیجئے چیزہ چیزہ وہ کون سے گروپ ہیں اچھا آجل اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹوٹل بارہ گروپس جو ریفر کیا ہے ان بارہ گروپس میں تمام فیڈل گروپس ہیں جیسے آپ نے نام سنا ہوگا اسسسن کمیشنر اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کا تعلق پاکستان ایڈنیسٹریٹف سرویسز سے ہوتا ہے اگر آپ پولیس میں ایزہ ای ایس پی جوائن کرتے ہیں تو آپ پی ایس پی پاکستان پولیس سرویس آف پاکستان میں جاتے ہیں اس طرح کسٹمز ہے اس طرح آرڈٹین اکاؤنٹس کا گروپ ہے اس طرح ریوینیو سروسس کا گروپ ہے انفامیشن کا گروپ ہے ا знакھا مہارڈ Corner ہی ایک تج tweet بندی ہیں تو جتنے لوگ کولیفائ ہوتے ہیں ان کو merit wise اور ان کی preference wise کہ آپ کی بھی preference ہوتی ہے candidate کی جب وہ qualify کرتا ہے کہ میں کس گروپ میں جانا جاتا ہوں تو اس کو پھر اس کی preference wise اس کے merit order wise ان تمام گروپس میں سے اس کو allocations دی جاتی ہیں اور اگر seats ختم ہو جاتی ہیں تو جو بچ جاتے ہیں پھر وہ اگلے سال دوبارہ exam دیتے ہیں صحیح اور سر total آپ نے بتایا کہ return جو ہے وہ 1200 کا ہوتا ہے total سر سارا کر کے وائیوار ڈال کے psychological test ڈال کے اس کے total marks پہلے بتا دیجئے اور پھر passing marks اس کے کتنے ہیں اچھا عجل اس کا جو criterian ہے وہ یہ ہے کہ total 1500 marks آپ کے ہوتے ہیں اس مقابلے کے امتحان کے css کے 1200 numbers وہ ہیں جو آپ نے return میں compete کرنا ہے اور اس کا criterian پھر یہ ہے کہ 1200 marks میں 600 marks ہیں وہ compulsories کے ہیں اور 600 ہیں optionals کے اس میں بھی criterian ہے اس میں criterian یہ ہے کہ اگر آپ compulsories میں appear ہوئے ہیں تو آپ کو ہر compulsory کا paper 100 میں سے 40 number پہ pass کرنا ہے اگر آپ کے کسی میں 39 ہیں تو آپ pass consider نہیں ہوں گے تو پہلے جو 6 subjects ہیں 600 marks کے compulsories ان میں آپ کو 40 marks لینے ہیں اور جو optional subjects ہیں ان میں سے آپ اگر 33 بھی لے لیتے ہیں کسی بھی subject میں تو آپ pass consider ہوتے ہیں لیکن criterian یہ ہے کہ total 1200 میں سے جب آپ کا aggregate بنے تو وہ 600 یعنی half of the 1200 یعنی 50% آپ کے minimum marks ہوں تو آپ کو وای وای call آئے گی یعنی آپ کے marks اگر 601 ہیں 600 ہیں تو پھر آپ کو intro کی call آئے گی اب جو آپ intro کی call آتی ہے تو intro اور psychological کی جو total assessment کے marks ہوتے ہیں وہ 300 ہوتے ہیں تو پھر آپ کے written کے marks اور پھر آپ کے psychological کے marks یہ دونوں add ہو کر پھر آپ کا criterian بنتے ہیں اور سر ایک اور یہ ہے کہ mostly جو candidate ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ PSP کلاس میں چلے جائیں اور فورن services میں چلے جائیں تو obviously بات ہے ایسا تو نہیں کہ سارے وہاں پہ چلے جائیں اس کے بارے میں بتا دی جی کہ کس طرح allocation کس number of score کے basis پہ وہ کرتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں فورن services میں جائیں گے اتنے PSP میں جائیں گے کیونکہ کسی نے ریلے میں تو بھی جانا ہی ہے نا اچھا بڑی interesting situation بنتی ہے اصل میں جو بھی بندہ competitive exams میں پیر ہوتے اور سب بچے اچھی تیاری سے پیر ہوتے اور سب کے جو return score آ رہا ہوتا ہے وہ نزدیک نزدیک ہی آ رہا ہے for example 710 712 715 720 اس طرح سے score آ رہا ہوتے اچھا یہ score کے بعد اب ہر شخص ایک بندہ 20 لوگ ایک ہی score پہ ہیں 715 20 بچوں کے اب 715 20 بچوں کے 20 کے 20 بچے پولیس میں جانا چاہتے ہیں تو seats ہیں پندرہ ان 20 میں سے پندرہ ہے لوگ اردہ جائیں اور جو پانچ بچے ہیں پھر وہ اپنی سیکنڈ پریفرنس پہ جائیں جو نے سیکنڈ پریفرنس پہ فورن سرویس اگر رکھا اور سمٹیمز اس ساری سیچویشن کو دیکھ یوں بھی لگتا ہے کہ اس سال پولیس نمبر ون پہ تھی یا فورن سرویس نمبر ون پہ تھی نہیں جو کمپیٹیٹر جس بچے نے کمپیٹ کیا اس کی پریفرنس کیا ہے وہ کس گروپ میں جا جاتے ہیں اگر آپ پاس ہو کر پوسٹل گروپ کو پریفرنس سکیں گے تو پوسٹل میں جائیں گے تو پھر اس سال کی تو پوسٹل سرویس 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 اس کو لنکھ کروں گا کہ آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یا آپ کس میں انٹریس ٹڈ ہیں اگر آپ کے اچھے پاکستل اور ٹاپر ہیں اور آپ نے لکھ دیا کہ میرے پاس مجھے پوسٹل میں جانا ہے تو پھر تو پوسٹل اس سال کا اچھا گروپ ہو گیا کہ پوسٹل میں گیا تو جو بچے تین گروپ پاکستان ایڈنیسٹریٹیف سرویسز پولیس سرویس آف پاکستان اور فارن سرویس آف پاکستان ان میں بچے اپنی پریفرنس رکھتے اور اس کے بعد پھر سیکنڈ تھرڈ پورت پریفرنس پر جا رہے ہوتے سر جو بچہ بھی سی ایس ایس کا اگزیم کولیفائی کرتا ہے وہ سیونٹین گریڈ سے گورنمنٹ کو سٹارٹ کرتا ہے اور سیونٹین گریڈ کے بعد پھر ٢ونٹی ٹو گریڈ جو لاس ایڈ آف اکسان ہے اس میں اپنی ساویس کو پورا کرتے ہیں ان کے اگزیمز ہوتے ہیں ان کے بعد کی ضرورت نہیں ہے سیف اس اگزیم کو کولیفائی کریں اور اس سیونٹین گریڈ کو جوائن کریں جس سیونٹین گریڈ کو ایکٹر فیڈل براوکریسی کہا جاتا ہے سر ایک یہ بھی عمومی تاثر پائی جاتا ہے کہ سی ایس ایس کا امتحان جو بڑا تف قسم کا ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا اس میں کچھ ہے اچھ دیکھیں میں تو اس پہ نہیں کروں گا ہاں یہ اس سینج میں ہے کہ اس اگزیم میں جو پیشن ریکوائر ہے اگر آپ اس پیشن کو اس کنسیسٹنسی کو نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کے لئے ٹاف ہے لیکن اس فور اس پریپریشنل سٹیٹیجی اور میتھوڈالوجی تو اس کی پریپریشن جو ہے وہ تو انتہائی مزہدار چیز ہے جیسے آپ کسی بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کچھ دراما دیکھ سٹیٹیبل ہے اس پر اس کو پریشن ہینڈل کر سکتے سٹیٹیجی کہ سٹیٹنٹ کا محنتی ہونا ضروری ہے یا پھر ذہین ہونا ضروری ہے اچھا سٹیٹنٹ کا سمارٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پڑھے جو پیپر میں آنا ہے تو اگر اس نے وہ پڑھا جو پیپر پہ ہیں ان کے پاس بھی یہی سمارٹ ٹول تھا کہ انہوں نے وہ پڑھا اور ای چیز سی اچھی گائیڈ سے ہو جائے گا اگر آپ کو کسی نے اچھا گائیڈ کر دیا کہ یہ سورسز اس بک کے لیے اس اس اگزیم کے لیے اس اس کو سن کے لیے صرف یہ چیز فالو کرنی ہے تو آپ گائیڈ ہیں اور اگر آپ مس گائیڈ باتی بہو سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ نگوان